سولر پاکستان فواد کیا برتم ایزی ہے یہ یہ وہی ٹیکٹکس ہے کیونکہ ابھی دکھ رہا ہے کہ سب نے بکنگ ڈالی ہوئی ہے سب کا سٹاک آنا ہے پچیس سے پانچ مارچ کے درمیان میں پچیس سیپ سے پانچ مارچ کے درمیان میں تو اسی کی کوشش ہے سب کی طرف سے سب امپورٹرز کی طرف سے کہ ہم اسی مال کو پہلے سے ہی بیچ دیں مہنگے داموں جھوٹ بول کے کیونکہ جب سمان آ جائے گا تب تو پھر سٹاک حاضر ہو جائے گا پھر تو بیچ رہی پڑے گا کیونکہ پھر تو بیراوس کی کوشش بھی دینی پڑے گی پھر اور مسئلے بھی ہوں گے اور پھر سب کا سٹاک بھی ایک ساتھ آ چکا ہوگا تو پھر کامپٹیشن اور بڑھ جائے گا ابھی تھوڑا سٹاک کم ہے انیس بطن یہ اب چھپایا ہوا ہے لوگوں نے تو پھر اس حساب سے زیادہ ریٹ مانگ لیتے ہیں اور آگے یہ کہتے ہیں کہ گرمی آ رہی ہیں گرمی آ رہی ہیں تو گرمیوں میں جی ریٹ اور بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور سٹاک ہوگا ہی نہیں تو اس لئے ریٹ تو بڑھی جانے ہے تو یہ جو ہمارا پچاس پچپن والا ہے یہ ہم ساٹھ پیسٹڑ کا بیچے گئے ایک ساپ کا فون آیا آپ کو ہوں بتا رہے ہیں اسلام آباد میں سکسٹی فائیو کا ہے سکسٹی فور کا ریٹ چل رہا ہے بھائی سکسٹی فور کا ریٹ تو کل رات سے کتنے فون آ رہے ہیں بھائی سکسٹی فور کا ریٹ تو بنتا ہی نہیں ہے ہے بھی نہیں ہے بھی نہیں ایسے ہی مارے جا رہے ہیں ریٹ کے بس دو دو روپے اوپر کر کے نکال دیتے ہیں دو ہی ہے تو آٹھ روپے اوپر ہو گئی ہے بھائی سکسٹی فور کا ریٹ تو بنتا ہی کہیں سے نہیں ہے بھیجا گا ایک پینل بھی لے لیں پھر بھی سکسٹی فور کا ریٹ نہیں بنتا بس یہ وہی تیکٹکس ہے دو نمبر تیکٹکس ہے کہ مال آنے کی انٹیسپیشن میں ہی ریٹ بڑھا دیتے ہیں تاکہ کسٹومرز کو لگے کہ ہاں بھئی ڈیمانڈ بہت ہے اور ڈیمانڈ کے حالات سب کو پتا ہے مارکٹ میں کیا چل رہی ہے تو وائٹ کریں چھوڑ دیں سبر کر لیں گا سبر کریں پندرہ دن سبر کریں سٹاک آئے کا سب کا آٹومیٹکلی ریٹ ڈاؤن ہو جائیں گے پلس جو سٹاک آئے کا وہ بھی تو دیکھیں آن کیا رائے ان کو تو کسی کو خود کچھ نہیں پتا کہ مانگواتے کیا ہیں کوئی پانچ سو پیچھے کوئی بولتا ہے جی میرے مال میں تو جی سب طرح کا مال ہوتا ہے بھائی تُو نے کیا متنجن خریدا ہوتا ہے کباڑیے سے مال لیا ہوتا ہے جو آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس میں آئے گا کیا اس میں برینڈ نیو کمپری سے سوان لیا ہوتا ہے پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا نکلے گا 575 نکلے گا 580 نکلے گا 585 ہوگا آپ نے آرڈر کس کا ڈالا ہے آپ کو کوٹیشن کس کی آئی تی کمپری کی طرف سے آپ نے پیمنٹ کس کی کری ہے یہ آپ کو نہیں پتا اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ سمجھ جائے یہ مال کس طرح کا ہے مجورٹی آف دے ایمپورٹر سے جب آپ پری بوکنگ کروا رہے ہیں یہ اکھڑی کری گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کیا سمان آئے گا ہم نے تو پر وارٹ یا آپ سے پیسے لینے ہیں تو جب آئے گا تو کر لیں گے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے پیسے تو رکھوا ہے میرے پاس پتا کوئی ہے نہیں بھائی صاحب کو کہ کیا ان کا سمان آ رہا ہے آپ کو بھی نہیں پتا کہ کیا ان کا آنا ہے پیسے ہم ان کو دے دیں بس پیسے آپ دے کے فز کے ویڈ جائیں پھر آخر میں جو نکلے وہ آپ ہی کا ہے یہ ہی نہیں پتا آنا کیا ہے تو پھر ڈاکیمنٹس اور ویریفیکیشن اور جنونیس میٹری نہیں کرتی وہ تو پھر ہونی ہی نہیں ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ سمان کیا ہے اس کے اندر جس کو سمان گئی نہیں پتا اس کو ڈاکیمنٹس کا کیا پتا ہونا ہے اور نوبڈی کیس جس کو یہی نہیں پتا کہ سمان کیا منگوائے ہیں اس نے ڈاکیمنٹس منگوانے کی ذہمت کیا کرنی ہے اور منگوانے بھی ہیں تو وہ پھر فیک ڈاکیمنٹس ہیں سب کے سامنے ہیں آپ لے کے دیکھیں آپ ویریفائی کروائیں آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کرنے کا کام یہ ہے کہ سٹاک کو آنے دیں سٹاک آئے گا تو پتہ لگے گا کہ کیا آیا ہے اس کے بعد دیکھیں اسے جا کے ویریفائی کریں جنون نکلے ویریفائی ہوئے تو اس کی پرائز پر آپ بحث کریں اور جو جنون پرائز نکلتی ہے اس پرائز پر لے سکتے ہیں اس سے پہلے لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس نے جتنی مارکٹ میں پینک کرنی ہے وہ کر لیں ایسا کسٹمر آپ کا کام ہے کہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا جس نے جتنے بیچ رہے ہیں اور ریٹ بڑھانے وہ بڑھاتا رہے بیٹھا جس کا ابھی بک رہا ہے دیکھ لیتے ہیں بیچ لیں وہ جو جتنے میں بیچ رہا چاہتا ہے وہ بیچ لیں بہت ایسا کنجیومر آپ کو زیادہ پیسے دینے سے کوئی ایکسٹر وارٹ نہیں نکلیں گے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ دو نمبر مال جنون ہوگے آپ کو مل رہا ہوگا آپ کو وہی دو نمبر بیچ رہا ہے جو پہلے کم ریٹوں میں بیچ رہا تھا اور اب زیادہ میں بیچ رہا ہے اور کوشش کر رہا کہ ابھی نکال دوں کیونکہ آگے ریٹ اس سے ڈاؤن ہے دیکھلے ویڈیو کو ریپ اپ کرتے ہیں سبسرائب کریں زیادہ سے شیئر کریں